بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں 22 نومبر 2020 کے لحاظ سے وبائی مرز کرونا میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے جو کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے 224 افراد وبائی مرز کے کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 19 افراد پچھلے 24 گھنٹے میں انتقال کر گئے ہیں انہا للاہ و انہا الہی راجعون جبکہ 489 افراد پچھلے 24 گھنٹے میں سہتیاب بھی ہوئے ہیں مزید میں آپ کو بتاتے سالوں دوستو سعودی عرب میں جس تیزی سے وبائی مرز کرونا ختم ہونے کی جانب جا رہا ہے جبکہ دنیا میں بہت زیادہ کچھ ممالک کو اس نے متاثر کیا ہے جس میں خاص طور پر کچھ ایشی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہوتا جا رہا ہے انڈیا اور یورپ میں بہت سارے ممالک امریکہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں مگر الحمدللہ سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر جس لیول کی ہیں آپ تمام لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں یاد رکھیں ریاض آج ٹاپ لسٹڈ ہے 51 افراد کے ساتھ یمبو 21 مکہ تلمکرمہ 19 مدینہ منورہ 17 بریدہ میں 9 کیسز ہیں انیزہ اور جدہ میں 8 کیسز ہیں الخرج میں 7 ہیں کریادعولہ نجران میں 6 کیسز ہیں جبکہ یدمہ کے علاقے میں 5 ہیں دمام، الدلم، المجمع ان میں 4 چار کیسز ہیں الممارز، حفوف، ریاض الخبرہ، ابحہ، بسمیر، حائل، طبوک اور ان میں 3 تین کیسز ہیں جبکہ خیبر، کریاد، خمیس مشید، جبیل، جزان، سلیل، ذلفی کے علاقوں میں دو دو کیسز ہیں الحجرہ، السیہ، بکریہ، مزنب، راس، الکنفدہ، طائف، زہران الجنوب، محیل اسیر، تنومہ، اہد رفیدہ، بقیق، زہران، الرئیس، خلیس، شرورہ، ارعر، وادی دواصیر، سبیہ اور تیما کے علاقوں میں ایک ایک کے سامنے آیا ہے پانچ ہزار سات سو اسی افراد جب سے وبائی مرز کرونا سعودی عرب میں پھیلا ہے اس سے جانبک ہو چکے ہیں سات سو پچاسی افراد کی حالت سعودی عرب میں کچھ اچھی نہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے دوستو احتیاط کریں احتیاط علاج سے بہتر ہے پرانی کہاوت ہے جو کہ سو فیصد سچی بات بھی ہے ویڈیو لائک کر کے شراغیں لازمی کر دیا کریں یہ بھی بہت اچھی بات ہوگی اسلام علیکم